کبھی بھی کسی کے کہنے سننے میں آکے صحابہ کی گستاخی نہ کرنا صحابہ کی بے عدبی نہ کرنا یاد رکھنا کہ اگر صدیق اکبر نے اہلِ بیت پر ظلم کیا ہوتا تو مولا کائنات نے کبھی بھی صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہ پڑی ہوتی اگر صدیق اکبر نے اہلِ بیت پر ظلم کیا ہوتا تو صدیق اکبر کی گھر کی بیٹی کبھی بھی مولا علی کے گھر میں نہ لائی جاتی اس لئے یاد رکھنا یہ جو باتیں کہیں جاتی ہے یقیناً اس میں فراد ہے اور یہ اس میں نقص ہے اور ہمیں تو ہمارے حضور کی عدیث سے مطلب ہے ہم کسی کی طرف کیا جائیں کبھی صحابہ کی بے عدبی مت کرنا اور خاص طور پر صدیق و فاروق صدیق و فاروق شیخ خین ہر صحابی کی گستاخی پر وعید ہے نہ فرض قبول نہ نفل قبول لیکن ان دونوں کی خصوصیت ہے خاص بات ہے قاضی آیاز اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں دل پہ لکھ لینا اس بات کو قاضی آیاز شفا میں لکھتے ہیں ایک شخص تھا ایک شخص جب اس کو موت کا وقت آیا اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا کسی نے کہا کہ تو باتیں تو کرتا ہے کلمہ نہیں پڑتا جواب کیا دیا اس نے پتا ہے کہ میں صدیق و فاروق شیخ خین ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں شیخ خین صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا یعنی گستاخ ہی نہیں کرتا تھا گستاخ ہی کرتا نہیں تھا گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس لئے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے اس لئے کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے پہلے سوچا کرو کہ میں بیٹھ کہا رہا ہوں یہاں پر ساری چٹنگ کرنا آسان ہے لیکن موت آنے والی ہے اور پھر ہم اتنے علموالے ہو گئے گوز پاک سے زیادہ غریب نواز سے زیادہ مقدوم سمنہ سے زیادہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے زیادہ اور اللہ عبر واری سے دیوہ سے زیادہ شاہ برکت اللہ سے زیادہ یہ سب علی کی اولادے ہیں جب ان لوگوں نے صدیق اکبر کو مانا ان کی تعریف بیان کی ہم کون ہوتے ہیں مجھے یہ یقین ہے ہمارے دل میں مولا علیق سے جتنا پیار ہے اس سے بہت زیادہ پیار گوز آزم کے دل میں تھا جب گوز پاک ان کی تعریف کریں ہم کیوں توہین کریں